جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا دیش وارد دنیا کی پرانی سبیتوں میں سے ایک ہے ہمارا دیش کبھی وشو گروہ تھا بیچ میں اس کو باہری طاقتوں نے لوٹا جتنا ہو سکتا تھا پر اجادی کے بعد پھر ہمارا دیش وشو گروہ بننی کی طرف اکرسر ہے ہر شیتر میں انتی کر رہا ہے اس چپٹر میں ہم کچھ ٹوپک ڈسکس کریں گے جن میں انڈیا's location, its size, india and the world, its neighbor next اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میرا انرود ہے کہ آپ ورلڈ میپ اور انڈیا کا میپ لے کر بیٹھیں تاکہ ہمیں ہمیں ہینڈ ٹو ہینڈ ایکسپریئنس ہو ہینڈ آن ایکسپریئنس رہے جو ہم دیکھیں گے بیسے تو انڈیا کا میپ اور ہم نے پی پی ٹی میں دیکھانے کا میں نے کوشش کی ہے تو مگر میپ لے کر بیٹھیں گے تو بڑیا ہوگا سب سے پہلے ہم location کی بات کرتے ہیں اس میں ہم جانیں گے کہ بھارت ہے کہاں دنیا میں تو چیزہ ہے تو wirے دیکھیں گے تک ہم imperative four mil 20 manus namus dratitudes and 37 dg 6 minute north and ongitudes 68 dg 7 minute east and 97 dg 25 minutes East India is divided by Wat이 Tedra in the in almost two equal parts س scaling بلگ بلگ ہمارے دیش کے مددے کے بیچ میں سے پاس کرتی ہے جس کو ہم جو ڈروپیو آف کینسر ہے ان ساؤتھ ایسٹ انڈیمانہ نکووار آئی لینڈز لائی ان ڈا ویسٹ بنگال ان ساؤتھ ویسٹ لکش دیپ آئی لینڈز لائی ان ڈا ارائیوین سی نیکسٹ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کے میپ پر بھارت کہاں ہے جو آپ ڈارک پار دیکھ رہے ہو وہ ہمارا دیش بھارت ہے آگے چلتے ہیں اس سلائیڈ میں ہم بھارت کے بارے میں کچھ اور جانیں گے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں ٹوٹل ایریا آف انڈیا is 3.28 ملین سکر کلومیٹر which is 2.4% of the total area of the world. انڈیا is the 7th largest country in the world in terms of land mass area. it has land boundary about 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the main land including anayman, niqobar and laqsh deep island is 7,516.6 kilometer in the northwest north and northeast of india jungle fold mountains that is great himalayas bound it جو ہماری north کی طرف سے ہمارے دیش کی رکشہ کرتے ہیں جو ہمارے پرہری ہیں south of about 22 degree north latitudes india narrows and finally extends towards the indian oceans it also divides it into two seas the arabian sea on the west and the bay of ungal on the east next ڈو تھو تھوہوزینڈ نائن ہنڈر تھاٹی سری کلومیٹر ہے بھارت is longitude سے ہمارے دیش کا standard time لیا گیا ہے آگے بھی ہم اس کی بات کریں گے یہ مریڈین مرزاپور ڈیوپی سے پاس کرتی ہے ڈیوپی سے پاس کرتے ہیں ڈیوپی سے پاس کرتے ہیں ڈیوپی سے پاس کرتے ہیں تو اس کو ہم ایسی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر gujarat میں سوریو چہ بجے نکلتا ہے تو ارنچل پردیش میں سوریو چار بجے سوہ چار بجے نکلے گا اس سلایڈ مائے ہم 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 نزول پرستبکٹیا دیکھیں گے تو india is locat十ہ در officer موسیقی موسیقی جاندہ ہے تو اسے چینہ برازیل آسٹریلیا اور انڈیا بھارت ہمارا جو ہے جی ساتھ بین ستان پر آتا ہے ایریا کے حساب سے نیکس the land routes of india are much older than sea routes various passes across mountains in the north have provided passes to the ancient travelers as ocean limited such interaction for a long time the land routes helped india in the exchange of ideas and commodities since ancient times india have propagated the ideas of the upanishidas and randaramaynas the story of panch tantra the indian numerals and the decimal system as well as given spices muslims and other merchandise to different countries also the influence of greek sculptor sculptors and the architectural styles of domes and minerals from west asia can be seen in different parts of india next ھارس زیلال کے ساتھ جو اس کی ڈسینٹ country's ہیں ڈھیان سے اس map کو اگرام دیکھیں آپ دیکھ ساتھے دیکھ رہے ہیں کہ sea boundary کتنی بڑی ہے انڈیا کی جو blue colors میں دکھائی دے رہی ہے اور واقع land boundaries بھی ہیں west میں پاکستان سے شروع کریں آپ اور east تک چلے جائے تو مائنوار پھر بیچ میں بنگلہ دیش آتا ہے اور نیچے انگرام دیکھ رہے ہیں شرلنکا ہے اگلی سلائیڈ میں ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے بڑھ یہاں آپ دیکھیں کہ بھارت کی پوزیشن کہاں پر ہے اور ہمارے پڑوسی جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے دیکھا ہمارے بھارت کے ساؤت میں شرلنکا ہے اور شرلنکا ہے شرلنکا ہے سپریٹڈ فرام انڈیا اب آپ یا نیرو چینل اور چینل آف سے فارم بھائی دا پاک سٹیٹ اور گل رف آمان آر مال دیپ سہم مرے ساؤت میں مال دیپ آئیلینڈ مال دیپ آئیلینڈ آر سیٹویٹڈ تو دہ ساؤت آف لکش دیپ آئیلینڈ اور جیسا کہ پیننسولا کی بااد ہم نے پیچھے کی پیننسولا ہوتا کیا ہے پیننسولا ایس ای پیس اف لینڈ ٹرائیم گلر پیس آف لینڈ آدھر اس سلائیڈ میں ہم چرچہ کریں گے کہ پرانک ٹائم سے لے کر کے آج بھی انڈیا کا جو انٹرنیشنل ٹریڈ اور کامرس جو روٹس ہیں وہ کیا ہے اس میپ پہ آپ کلیرلی دیکھ رہے ہو جو ایک براؤن لائن دکھ رہی ہے وہ اے روٹس دکھ رہے ہیں اور جو ڈاٹڈ میں سی بلو لائن آپ دیکھ رہے ہو وہ سی روٹس ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ انڈیا جو ہے ہر ایک کنٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہیں نہ کہیں سے بھٹ اس میں ایک بشیش بات ہم جو دیکھیں انڈیا اگر یوروپ کے ساتھ جو کنیکٹڈ تھا پرانے ٹائم میں بیفور ایٹین سکسٹی نائن تو جو بھی ٹریڈ ہوتا تھا اتھروشپ جو ہوتا تھا وہ بایا گھوم کے ہمیں افریقہ سے ہو کر آنا پڑتا تھا ساؤتھ افریقہ کے آس پاس سے نکل گئے بھٹ ایٹین سکسٹی نائن میں جب سویز کنال بنی آپ دیکھ رہے ہو سویز کنال کو ریڈ سی کے ساتھ سویز کنال ہے جب یہ بن گئی تو یوروپ اور بھارت کا جو ڈسٹنس تھا یہ لگ بگ ساتھ ہیار کلومیٹر کم ہو گیا تو یہ ایک بشیش بات ہے جس میں آپ پہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے میں آپ کو سویز کنال کا ایک فوٹو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے اس سلائیڈ میں یہ بتایا گیا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا ہم نے اس چیکٹر سے چیز چیخی ہیں جو میں بتا رہا ہوں both咱います توriteو vik 하지 موسیق کے موپ جیرے ہیں ایڈ کی کنال کے ڈبین بندگی ہے جو کنال چود سے سویز کنال سویز کنال ڈ connais کیسٹ Positive اس وقت لامر publishers were ruled by written by Ariels موسیقی افیشلز ہو ور اوپائنٹڈ وائی دو وائس رائے پرنسٹری سٹیٹس ور رول وائی لوکل ہریڈیٹری رولرز ہو ایک نولیجڈ سو برجانیٹی انٹرن فار لوکل ایٹانومی جی کیا ہم نے سیکھا ہے جا نہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ ہے سویز کنال جو ریڈ سی کے تھروں یوروپ کو کنیکٹ کرتی ہے اور یوروپ اور انڈیا ڈیسٹینس جب اس کے بن جانے سے 1869 کے بعد لگ بک ساتھ ہیار کلومیٹر کم ہو گیا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا اور اس میں بڑے بڑے شپس جو ہے وہ اس کے بیچ میں سے آرام سے موب کر سکتے ہیں تو آپ سویز کنال کو دیکھ رہے ہو بہت اینڈرسٹنگ بیو آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ اس سلائیڈ میں آپ اندرہ پوائنٹ دیکھ رہے ہو جو ہمارے سادرن موسٹ پوائنٹ پوائنٹ ہے انڈیا کا اور یہ دو ہیار چار کی سنامی میں لگ بک پوری درہ سے پانی میں ڈھوپ چکا تھا اور یہاں اب یہ ہمارے انڈیا کا سادرن موسٹ پوائنٹ ہے لینڈ ماس کا گتوکنیا کماری ہے اگر ہم بات کریں تو انڈرہ پوائنٹ is the سادرن موسٹ پوائنٹ اگر ہم بات کریں تو انڈرہ پوائنٹ ہے ہم اگر ہمارے کی انڈیا is known for its rich commercial and cultural heritage and home to some of the oldest civilization in the world like the indus valley civilizations india spread across both the eastern and northern hemisphere india's latitudinal stretch is between 8.4 degree north and 37.6 degree north and the latitudinal stretch is between 68.7 degree east and 97.25 degree east the tropic of cancer at 23.30 degree north latitudes cuts across the country dividing it almost into two equal halves the country has a andema nikobar islands in the southeast and the laxtrib islands in the southwest the the total area of the indian mainland is 3.28 million square kilometer that is nearly 2.4 percent of the total land area of the world india is the seventh largest country in the world last but not the least your suggestions means a lot for me please don't hesitate to write me 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 ra mail id hai brahm dutt47 at the red gmail dot com if you like my presentation please like my youtube channel jho kriship dhubye naam se hai for more educational presentations thank you jahin jay wahrad dhanywaad